ایک نوجوان اپنے بوڑے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوتل میں کھانا کھانے گیا ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوتل میں ضرور کھانا کھلائے گا اسی لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ منی کی خوشی میں ماں باپ جیسے عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوتل میں لانچ کرنے کا پروگرام بنایا ماں باپ کو ریشے کی بیماری تھی اس کا جسم ہر لمحہ کپکاٹ میں رہتا تھا اور صفیہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کام دکھائی دیتا تھا یہ شک اپنی خستہ علی اور گوڑے ماں باپ کے امرہ یا بوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیل لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا وہ ایک نوالہ اپنے صفیہ ماں کے موں میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ اپنے بوڑے باپ کے موں میں کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالنگ کی ذریعے باپ کی چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالہ لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی موں اور کپڑوں پر کھانے کے داگ پڑ گئے تھے ایرد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیق کاؤں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی موں چڑھانے لگے اور کھانے کھانے کی تمیز نہیں ہے اتنے مہنگے ہوتر میں آ جاتے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجدوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے چہرے پر مشکرات سجائے ایرد گرد کے محور کو نظر اداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و اعترام سے وہاں بیسن کے پاس لے گیا وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے ساف دیئے کپڑوں پر پڑھتا دوئے جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جادن جانے لگے تو پیچھ سے ہوتل کے منیجر نے آواز دی اور کہا بیٹا تم ہم سب کے لئے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو اس نوجوان نے ایرانگی سے پوچھا کیا چیز ہے میجر اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا نوجوان بچوں کے لئے سبق چھوڑتے جا رہے ہو اور گوڑے ماں باپ کے لئے امیدیں چھوڑتے جا رہے ہو اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک و منٹ شیئر ضرور کیئے گا خدا حافظ